شہر کرونا کے نرکے میں عوام بے فکر حکومت کے جانب سے اسمارت لوگ ڈاؤن کا نفاظ بھی فرسی ہو گیا مورل ٹاؤن ای اور ایف بلوک میں لوگ ڈاؤن صرف نوٹیفکیشن تک محدود لوگ ڈاؤن کے نفاظ کے لیے کوئی بیریر یا رکاوٹ کھڑی نہ کی جا سکی شہریوں کی عام دورفت محدود کرنے کے لیے بھی پولیس اہلکار تائینات نہ ہو سکے لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں شوپنگ سینٹر اور دفاتر کھلے ہیں شاہ جمال میں بھی صرف کاغذوں میں لوگ ڈاؤن لگایا گیا رکاوٹے کھڑی کی نہ ہی پولیس اہلکار کو ڈیوٹیاں تفویز کی گئیں علاقے میں مامور کی سرگرمیاں جاری اسلامپورا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن صرف اعلانات تک محدود پولیس اہلکار موجود نہ ہی محکمہ صحت کی ٹیمیں تائینات ہوئیں کرونا کے پاکستان کرکٹ بورڈ پر بھی وار پی سی بی کے دو ملازمین بھی موزی وائرس سے جام بھاک پلک شیئر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں تائینات تھا حافظ بلال ڈومیسٹک کرکٹ ڈپارٹمنٹ میں بطور اسسٹینٹ فرائے سرانجام دے رہا تھا دونوں ملازم گھر سے ہی کام کر رہے تھے کیدیوں کے لیے بڑی خبر اب اپنے اہل خانہ سے ملاقات کر سکیں گے محکمہ داخلہ نے اجازت دے دی آئی جیل سمیت تمام ڈجنل افسران کو مراسلہ جاری کر دیا گیا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے محدود افراد کی ملاقات کرائی جائے مراسلے کا مطن مسلم بگنون کی نائب صدر مریم نواز کی طبیعت میں بہتری مریم نواز کا سیاسی سرگرمیان دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ چوبیس اپرل کو کراچی کا دورہ کریں گی اور زمنی انتخاب کی محیم چلائیں گی مریم نواز کی مفتا اسماعیل سے ٹیلی پانی گفتگو ہلکا این اے چاہ دو سو انچاس کے زمنی الیکشن پر کراچی میں جلسہ کرنے پر بات چیت سنتی مراکس کی سو فیصد عبادکاری حکومت کی پولیسی ہے سنتکاری تیز کرنے کے لیے روایتی طریقوں سے ہٹ کر کام کیا جائے وزیر سنت و اجارت میا اسلام اقبال کی زیرہ صدارت سیول سیکریٹریٹ میں اجلاس فیڈمک کے زیرہ تمام انڈسٹریل زونز کی کولونائزیشن اور ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ابابیل سکارڈ بھی رشوت خور نکلا کاغذات نہیں تو پیسے دو راوی روڈ پر اہلکار نے موٹر سائیکل سوار سے رشوت طلب کی ابابیل سکارڈ نے موٹر سائیکل پر تین افراد سوار ہونے پر روکا کاغذات نہ ہونے پر رشوت لے کر چھوڑ دیا لاہور نیوز نے رشوت لیتے ہوئے فوٹیج حاصل کر لی پاکستان منی مزدہ اسوسییشن ایک بار پھر سرکوں پر ٹرانسپورٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ فٹنس سرٹیفکیٹ میں درپیش مشکلات پوری دور کی جائیں آکشن شدہ منی مزدہ گاڑیوں کے ریجسٹریشن کی منصوبی کو پوری بحال کیا جائے مطالبات تسلیم نہ کیے تو دھر نہ دیں گے ٹرانسپورٹرز کی دعائیاں